موسیقی 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 اس لئے ہے کیونکہ میں نے تیس سال پہلے بھی وہ کتاب پڑھی تھی اور اسی کو میں نے فالو کیا تھا اور اور بھی صحیح سی کتاب کے اچھی ہوں بھی یقیناً اور اگر آپ کے پاس ہے تو یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک کوئی کتاب نہیں پڑھی تو میں یہ کتاب آپ کو ریکمنٹ کروں گا اور آپ انٹرنیٹ سے بھی یہ کتاب لے سکتے ہیں آج میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے بڑا انٹرسٹنگ سا جور ایک انٹرسٹنگ سی سٹوریچ نہیں ہوگیا وہ میں میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آرثر جو ہے اس بک کا وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو لاؤس ویگس گیا تو وہاں پہ مجھے ایک اور سیلزمن ملا گاڑیوں کا وہ اب ریٹائر ہو چکا ہوا تھا اور اس کی اپنی کارڈ لیڈرشپ تھی اس نے کافی سکسسپلی گاڑیاں بیچی اور پھر آپ نے بہت امیر آدمی ہو گیا تھا اور ریٹائر ہو گیا تو آرثر کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا یار تمہاری کامیابی کی کیا بجاتی اس نے کہا میری کامیابی کی صرف ہی ایک بجاتی جب میں بزنس کر رہا تھا جب میرے پاس گاڑیوں کا ایک کی ڈیلرشپ تھی اور گاڑی بھی اس کے پاس وہ تھی جو انتہائی تھکی ہوئی تھی جو آسانی سے بکتی نہیں تھی اور وہ اس نے بے تاشا بکھی تو کہتا ہے میرا حصول یہی تھا کہ میرے سے جو بھی ملتا تھا یا میں جس سے بھی بات کرتا تھا کسی بھی دن آج کے دن میں میں کسی سے بھی ملا ہوں تو میں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا تھا کہ یار تمہیں گاڑی تو نہیں خریب نہیں یار تمہارے کسی مل لے والے ہیں تمہیں گاڑی تو ہوتے خریب نہیں تو کہتا ہے نا صرف یہ میرا اپنا حصول تھا بلکہ میرے صرف جو سٹاف کام کرتا تھا اور جو میرے پاس تیکنیشنز کام کرتے تھے جس سے بھی آپ نے بات کرنیا ہے آج کے دن میں سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھ رہا ہے کہ یار تمہیں گاڑی تو نہیں خریب نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سا لیسن ہے اس میں عام طور پر سیلزمین کو ایک ایسا تھوڑا سا نیگیٹیو ایمپریشن ہے ہمارے اوپر تو اس لیے جب ہم کو اپنی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروفیشنل سیلزمین نہ لگیں کیونکہ وہ پوزٹیو پرسنیلیٹی کئی دفعہ اس کی نہیں آتی لیکن میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے میں نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے میں بھی جب اپنا بزنس شروع کیا تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کے پاس جا کے سیلز سپیچ دوں گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں میری سیروسز لے لو تو شاید یہ بری بات ہے لیکن میں نے اپنے اب چیز کر لیا اس کتاب نے بھی مجھے help کیا لیکن ابھی بھی میں لوگوں دیکھتا ہوں کہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے میں ان میں حیزیٹیشن ہوتی ہے کیا بزنس کر رہی ہے کیا چیز بیچ رہی ہیں وشاید لیکن لگے گا ایسا نہیں ہے اور اگر شاید لوگوں کو مناسب نام کی لگے لیکن اگر آپ اس طرح سے اگریسیولی سیز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا کریں گے نہیں تو آپ کا بزنس نہیں چل سکتا تو اس لیے آپ نے روز لوگوں کو بتانا ہے آپ نے کوئی انٹریکٹ میتھڈ نہیں یوز کرنا ہے کہ لوگ خود آپ سے پوچھیں گے اور آپ بتائیں گے ہاں میں ایسے کرتا ہوں پھر آپ سے پوچھیں گے کیا چیز بیجنے پھر آپ اس کو بتائیں گے میں یہ بیجتا ہوں اور آپ جو ہے یعنی ایک ہمبل لیس کے ساتھ آپ اس کو بتائیں گے ایسی نہیں کرتا آپ نے سیدھا سیدھا بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میرا یہ بزنس ہے میں یہ چیز بیجتا ہوں میں یہ لینک بیجتا ہوں میں یہ سوفٹر بیجتا ہوں میں ایب سیٹس ڈورپ پڑتا ہوں میں اتنے پیسے لکتا ہوں آپ نے کروانا ہے کہ نہیں کروانا آپ کا کوئی واقع ہے اس نے کروانا ہے کہ نہیں کروانا آپ مجھے بتائیں آپ نے بات یہاں سے شروع کرنی ہے نہیں کر لینا یا اس نے آپ سے نراز نہیں ہو جانا تو اس نے آپ سے ملنا جلنا بن نہیں کر دینا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس ایک دم چاڑ پڑے میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا کسی ویڈیو میں کہ بزنس کا مدلہ تھا سیلز اور سیلز کا مدلہ ہے بزنس اگر آپ کو سیلز کرنی آتی ہیں تو آپ بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیلز نہیں کرنی آتی ہیں جتنی مرزی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں جتنی مرزی اچھی پروڈکٹ ہے آپ بزنس نہیں کر سکتے پھر آپ کو جواب ہی کرنی پڑے گی اس لیے آج آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے یا جواب کرنا ہے اور بزنس کرنا ہے تو آپ کا اپنی سیلز پر فوکس کرنا ہے سیلز پر اگرسیو گئی آپ نے کوئی اس میں ہمبلنس نہیں لے کے آہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے جس پر میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ چیز بیٹھتا ہوں ایسا نہیں آپ نے یہ کرتا ہوں سیدھا سیدھا اور اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے لینے ہے کہ نہیں لینے ساکتے چاہے آپ نے دوست ہے چاہے رشتہ دار ہے چاہے آپ کو کوئی ملنے آیا ہے آپ نے سیدھا سیلز کرنے کی کوشش کرنا ہے تھینکیو